وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہیں پہنچنے والے ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے انہیں جمہوریت اور جمہوری تقاضوں کا خیال آیا ہے جمہوریت کو الحمدللہ نہ کوئی خدشہ ہے نہ کوئی خطرہ ہے یہ سلسلہ روا دماغ ہے اور روا دماغ رہے گا باقی آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ آپ کو اگر قوم کا درد ہے تو پھر میری گزارش ہوگی کہ اپنے فیصلوں پر نظر سانی فرمائیں دنیا میں اس وقت کرونا کی عبابا ایک مرتبہ پھر عروج کی طرف جا رہی ہے پورے یورپ میں فارس میں ملیشیا میں کرونا بڑھ رہا ہے اور خدشہ یہ ہے کہ اگر احتیاط نہ بڑھتی گئی تو مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اگر آپ قوم کو اور اپنے بچوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنا چاہتی ہیں تو پھر اپنی اس کیمپین کو موخر کر دیجئے اور جب اس وبا کا اثر کم ہونا شروع ہو جائے اور یہ دم توڑ جائے شوف سے جلسے کیجئے شوف سے جنوس کیجئے ہمیں اس پہ کوئی اطراز نہیں نمبر دو اگر آپ کو لوگوں سے ہندر دی ہے تو پھر آپ کو معیشت کے راستے میں جو اب ریکاوری کی طرف جا رہی ہے اس پہ رکاوڑے نہیں کھڑی کرنی چاہیے اگر ملک میں عدم استحقام ہوگا تو اس کا جو معاشی جو بحالی ہے اس پہ رکاوٹ پیدا ہوگی اور یہ معاشی بدحالی ہے اس کا ذمہ وار کون ہے یہ بھی قوم سمجھتی ہے جانتی ہے کہ کس قسم کی معیشت حکومت کو ملی آج مہنائی کی بات ہوتی ہے افراد زر کی بات ہوتی ہے بجری کے بلوں کی بات ہوتی ہے آٹھے چینی کی بات ہوتی ہے تو یہ بتائیں کہ پچھلے پانچ سالوں میں ذرات نے ذرات کی نشور ہوں کیا تھی آپ بتائیں کہ سرمایہ کاری کتنی تھی آپ بتائیں تجارتی خسارہ کتنا تھا یہ سب چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے ہیں اور لوگ سمجھدار ہیں لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں حقائق کیا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ مشکل فیصلے کرنے پڑے اور آپ ان مشکل فیصلوں کی بدولت آہستہ آہستہ محشت بحال ہو رہی ہے اگر آپ کو واقعہ تن لوگوں سے ہمدر دی ہے تو پھر آپ ایکنومک ریکاوری کے راستے میں دیوارے کھڑی نہ کیجئے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اداروں کو اگر نشانہ بنائیں گے اور ان پر نکتہ چینی کریں گے اس کا فائدہ جس کو ہوگا اس کا فائدہ ان قوتوں کو ہوگا جو پاکستان کی ترقی اور خوشالی نہیں دیکھنا چاہتی ہیں آپ ان کے ایجنڈے کو تقویت نہ پہنچائیے اور مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں پہنچانا چاہیں گے اور عوام کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں کہ آج اگر کوئی پاکستان کے اداروں کو جنہوں نے پاکستان کی دیکھشت گندی کی نڑائی میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے جنہوں نے پرونہ کی نڑائی میں قوم کا پورا ساتھ دیا جنہوں نے لوکس کو جڈی دل کو اس کا ملیہ میٹ کرنے میں پورا حکومت کے ساتھ تعاون کیا جنہوں نے فلڈ میں کراسی کے حالات کو سبھالنے کی پوری کوشش کی تو کونی خدمت سر انجام دے رہی ہے ان پر اگر ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں آپوزیشن کو اگر قوم کا درد ہے تو اپنے فیصلوں پر نظرستانی کرے بہت سے ملکوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آ رہی ہے شدید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن ارکان احتساب کے عمل سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس گفتگو کے دوران انہوں نے کہا جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں کبھی بات کرتے ہیں کہ اگر وہاں انتخابات میں دھاندی ہوگی تو کون کیسا ہے دھاندی ہو ہرگز کوئی نہیں چاہتا ہم نے آپ کو دعوت دیتی ہے آئے مل بیٹھتے ہیں مل بیٹھ کر جو الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے مل کے کرتے ہیں تاکہ شفاق انتخابات ہو سکے مت ان ملتوں کے ایجنڈے کا حصہ بنے جو گلگت بلتستان کے انتخابات کو متنازہ بنانا چاہتے ہیں اور کیوں متنازہ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ حساس علاقہ ہے وہ علاقہ ہے جو سپک کے راستے میں آتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں شورش ہو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں بیچینی ہو آپ ان کی قائشات پر پانی پھیریے نہ کہ ان کے ایجنڈے کو تقلیت دے میں امید کرتا ہوں کہ ان چیزوں کا سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے رویے پر اور اپنے فیصلوں پر نظر سانی کریں گے میں ارز کرتا چلی ہوں کہ پاکستان کی بہت گندہ پیش رفت ہے ہم سے ستائیس آئیکم پر ایکشن لینے کے لیے کہا گیا تھا اس وقت میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی حکومت نے اتنی پیش رفت نہیں کی جو کس دور میں ہوئی ہے ستائیس میں سے اکیس آئیٹمز ایسے ہیں جس پر ہم نے سو فیصد عمل درامت کر دیا ہے اور جو چھے ایکشن پلان کے حصے رہتے ہیں ان پر بھی تقریباً اسی فیصد کام مکمل ہو گیا بصر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتانوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے سے دشمن کے مضموع مقاصد کو کامیاب نہ بنائے پی ٹی وی نیوز سے یہ تتازہ ترین اور اب شامل کریں گے نیوز ہیٹ لائنز